نیر سن ڈیرس لا فنس میں خوش آمدید ڈیرس آج ہم سیکھیں گے پرو بونو آئیشہ ملک جو لاہور ہائی کورٹ کی جج ہے سپریم کورٹ کی جج بننے جا رہی ہے ابھی تک بنی تو نہیں ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے اس کی ریکمینڈیشن جو ہے وہ پارلیمنٹی کامیٹی کو بیج دی ہے اگر وہ اپرو کرے گی اور اس کے بعد پی ایم صاحب کو ریکمینڈیشن بیجے گی اور وہ ریزیٹنس آپ کو بیجے گا وہ اپوائنٹ اس کو کرے گا تو پھر وہ جج بن جائے گی آنے والے لیکچر میں ہم سیکھیں گے اپوائنٹمنٹ آف ججز کیسے ہوتی ہے لیکن آج ہم سیکھیں گے پرو بونو تو جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ اپنے کیریئر میں پرو بونو ایڈوکیٹ رہی ہے پرو بونو لیٹنٹ رم ہے جو کمپلیٹلی اس کو لکھا جاتا ہے پرو بونو پبلی کو اور اس کا جو شارٹ فارم ہے وہ ہے پرو بونو اور یہ لیٹنٹ رم جس کی میننگ ہے فار دے پبلک گوڈ بغیر کسی ماؤزے کے جو خیر خوائی کے کام میں یا عوامی بیبودی کے لیے کوئی کام ہے اس کی لیے کام کیا جائے اگر لیکل لینگویج میں ہم آئیں تو وہ ایڈوکیٹ جو کسی بندہ یا کسی آرگنائزیشن کے لیے کام کرے اور وہ کام عوامی بھلائی کے لیے ہو اچھا یہ لازم نہیں ہے کہ وہ عوامی بھلائی کے لیے ہو اگر کوئی پرسنل میٹر ہے اور وہ بندہ وہ افور نہیں کر سکتا فیس تو اس کا کس لڑنا فری میں یہ بھی جو ہے وہ پرو بونو کہلاتا ہے تو عائشہ ملک صاحبہ اپنی ایڈوکیسی کے کیریئر میں انہوں نے جو ہے یونیسٹی آف پنجاب میں بینکنگ لاس سکھایا ہے اس کے علاوہ جو ڈیفرنڈ عوامی بیبود کی انجیوز ہیں ان کی اہدے پرو بونو کانسل رہی ہے اس کے علاوہ وہ بندے جو فیسہ فور نہیں کر سکتے جو گریب ہیں ان کی بھی ایز پرو بونو کانسل رہی ہے اور ان کے جسٹیس کے کیریئر میں جو ابھی بھی کیریئر اس کا چل رہا ہے ایز ای جسٹیس تو اس میں ان کے جو بہت ساری کیسز وہ لینڈ مارکس ہیں جن میں ایک سپیسیفک ٹو فنگر انڈ ہیمز جو ہے وہ کیس لینڈ مارک رہا ہے جس میں آئیشہ ملک صاحبہ نے جو ہے ٹو فنگر ٹیٹس ان ہیمز کو بینٹ کرتے ہوئے کا کہ یہ ٹوٹلی جو ہے ایلیکل اور انکنسٹیٹوشنل ہے اور دوسری بات کہ یہ سانٹیفک اور میڈیکل رکائمنٹ بھی نہیں ہے اور کئی سارے طریقے ہیں سانٹیفک میترڈز ہیں اس کو دروہ کرنے کے لیے اور دوسری اہم بات جو ڈگنیٹی آف دے وومن کانسٹیٹوشن آف پاکستان دیتا ہے اس کی یہ ٹو فنگر اینڈ ہیمن ٹیسٹ اس کی وائیولیشن ہے ڈگنیٹی آف وومن کی یہ بھی ایک وجہ تھی جس کو جو ہے وہ بین کیا گیا ٹو فنگر اینڈ ہیمن ٹیسٹ کو